مسلمان سیندان سٹڈنٹ نینٹ کی بیو جن کی اندر مسلمان سیندان کا طوبیق کہنے کا مصد یہی ہے کہ اگر میں اپنا جب آج بھی جس پریزن پر آپ ہوا گیا میں بھی اس پریزن پر سوچوں تو ہم یہ سمجھ دیتے ہیں کہ آج کی جو سینس ہے یہ دراصل انگریز سیندانوں کی مرومینت ہے تو غیر مسلم سیندانوں کی مرومینت ہے آپ اس میں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو نئی نسل کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ بات نہیں ہے یہ جو آج کی سینس یہ غیر مسلم سیندانوں کی مرومینت ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ سینس کی بنیاد دکھنے والے مسلمان سیندان ہی تھے تو اس لیے سے چند مسلمان سیندانوں کا ذکر کیا گیا ہے نینٹ کی بیو جی کے اندر تو سب سے پہلے جو مسلمان سیندان ہے وہ ہے جعب بن حیان جعب بن حیان ایران میں پیدا ہوئے اور وہ طبیب بھی تھے وہ فلسفر بھی تھے انہوں نے پودوں کے بارے میں بھی اچھا خاص ہے انہوں نے معلومات دی ہیں اور انہوں نے جامعوں کے بارے میں بھی کافی بکس لکھی ہیں ان میں صرف دو بکس ایسی ہیں جو کہ اللہ برطات اور الحیوان یہ دو بکس ہیں جو جعب بن حیان نے لکھی دی اور بھی ان کی مشہور کتابیں موجود ہیں جعب بن حیان نے طبقی پیٹس بھی کی تھی جو کہ عراق میں جا کر کی تھی اس کے بعد عبد المالک اسمہ جو دوسرے مسلمان سیندان ہیں جو آپ کی کتاب کے اندر شامل کیے گئے ہیں عبد المالک اسمہ کو پہلا مسلمان سیندان بھی مانا جاتا ہے عبد المالک اسمہ وہ وحد مسلمان سیندان تھے مسلمان سیندان تھے جنہوں نے جنگ کے بارے میں اچھا خاصا علمی کٹا کیا اور ان کے اوپر بہت سے کتابیں لکھی ہیں چند کتابیں یہاں رسل کی گئی ہیں جیسا کہ الابل اونٹ الخیل گھوڑا الوہوش جانمر خالے جل انسان اس میں شامل ہے تو یہ کتابیں عبد المالک اسمہ نے لکھی دی اگر جو مسلمان سیندان ہیں وہ ہیں بو علی سینہ بو علی سینہ کو یورپ کے اندر ایر سینہ کہا جاتا ہے یورپ کے اندر ان کی جو ٹب کے لحاظ سے معلومات ہیں ٹب کے لحاظ سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کو بہت پیدرائی ملتی ہے اور انیسیویں صدی تک بو علی سینہ کی کتابوں کتابیں یورپ کی اندر میڈیکل اندر پڑھائی جاتے رہی ہیں اس میں سے یہ جو ایک کتاب ہے الکانون فی ٹب یہ بو علی سینہ لکھی تھی اور الکانون فی ٹب آپ کو نام سے بھی لگایا ہے کہ اس میں ٹب کے لحاظ سے جو بھی اصول ہیں وہ لکھے گئے ہیں جو بھی ٹب کے لحاظ سے سجد کی الات وغیرہ ان کی شکلیں وغیرہ ٹب کے قانون کے لحاظ سے پڑھا جاتا ہے یعنی کہ اب یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کے اندر جب کوئی طالبین میڈیکل اندرسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کے لیے الکانون فی ٹب کو پڑھنا لازمی ہے یہ کیونکہ ٹب کے قانون کے لحاظ سے مشہور ہوئی تو جو بھی طالب اندرسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ اس کو یہ کتاب بھی پاہ جاتی ہے ب horizi نام طبیر بھی تھے اس کے لیے فلاسور بھی تھے مہر فلکیات بھی تھے اور شاعر بھی تھے تو یہ تین مسلمان малص؛ چیز دان آپ بہت سے مسلمان سیندان ہیں جنہوں نے اجازی کے اندر جنہوں نے طب کے اندر جنہوں نے اکفریس کے اندر جنہوں نے کیمیشن کی کے اندر خبیا کے اندر فلکیات کے اندر بہت سے ایسے سینس شباجہ دین کے اندر اپنا اہم کے ارادہ کیا ہے تو چونکہ نینٹ کی بک کے اندر صرف یہ تین مسلمان سیندانوں کو ریسٹ کیا گیا تو اس ویسے ہم یہ تین مسلمان سیندان تک ہی جہاں وہ محدود رہیں گے امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اگر میرا لیکچر پسند دیا ہے تو آپ میرے لیکچر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک کومنٹس میں لازمی ہے موسیقی